ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سپاہ پاسداران کے ماتاحت جو مختلف تنظیمیں تھیں ان کو شام میں بھیجا گیا تھا تو پاکستان سے زینبی ان برگیٹ کو بھرتی کر کے شام میں بھیجا گیا تھا پاکستان نے اس پر کنٹول بھی حاصل کیا تھا تو اس اعتبار سے سپاہ پاسداران کی پاکستان کے اندر بھی مداخلت رہی ہے نہیں ڈائریکٹ تو نہیں رہی دیکھیں منیازی طور پر ڈائریکٹ تو نہیں نہیں بہت کسی حق تک انڈریکٹ لی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو استعمال کیا یہ اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں اور جن کو انہوں نے ایک اندر بھائی برگیٹ کا نام دیکھے لوگوں کو یوز کیا اور بہت سارے حالات اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے اور اس پر پورٹیکلی اور جو ہے ڈپلومیٹکلی اس بات پر ایران سے بہت دفعہ باتچیت بھی ہوئی ہے ایران نے کبھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا پھر ایک بہت ریالیٹی اور جس کی بنیاد پہ جو ہے نا ایران کو کافی فوٹ بیک تک جانا پڑا جس کی وجہ سے کافی حد تک جو پاکستان کی انٹلیئنس فورسز ہیں انہوں نے ان چیزوں کو آئیلائٹ کر کے ان کو بتایا تو اب کافی حد تک پاکستان گندر جو ہیں حالات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اندہ بھی اس بات کو ریالیز کرتے ہوئے ایران اس قسم کی ایکٹیوٹی نہیں کرے گا کہ یہاں پاکستان کو انسٹیبل کیا جائے پاکستان میں کوئی دہشت گھر